دو منٹ دیجئے اور پوری زندگی یقین مانو پوری زندگی سکون کیجئے آپ جانتے ہیں سب کونٹیننٹ میں ایوری جیج ساٹھ ساٹھ تک ہوتی ہے اور میری ہاف آف لائف ایک سہراب کے پیچھے گزر گئی جس کا نام ہے مذہب جنت کا لالچ جہنم کا ڈر محمد سے محبت اور اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں میں نے اتنی کوشش کی ہے اتنی کوشش کی ہے کہ جب سے خوش سمال ہے یہی کرتے ہوئے آ رہا ہوں بکز وہ حدیث ہے نا سنن نبی دعود 494 and 495 کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو تو کیسے نہ کرتا اور جہاں تک کوشش کی بات ہے تو میں نے قرآن کا کوئی حرف نہیں چھوڑا with all translations and tafasir اور حدیث کی کوئی کتاب نہیں چھوڑی قرآن کی ایک آیت ہے نا سوران قبوت chapter 29 verse 69 کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور بل ضرور ان کو راہِ ہدایت دکھا دیں گے تو یقین کریں اگر اس ہدایت کا کوئی اصلی حق دار سانا تو وہ میں تھا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن اسلام کی بربادی کہ میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھ لکھ گیا لیکن سب لوگ میری طرح خوش قسمت نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہب پڑھتے ہیں وہ سائنس سے دور ہیں اور جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ مذہب سے دور ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اس کو پڑھنے کا تقلب نہیں کرتے بائی دوئے یہ انٹرڈکٹی ویڈیو ہے تو زیادہ لمبے چوڑے بھائشن کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی سمپل سی ہے میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا بندہ ہوں اور دین کے لحاظ سے میں اپنی سٹرگل پہلے ہی بیان کر چکا ہوں تو اب میں کروں گا ان کو ننگا پبلک کے سامنے آپ میں سے جو لوگ ان کی چیخیں سننا چاہتے ہیں وہ جڑ جائیے میرے ساتھ اور بیٹھ کے دیکھئے میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں ایک ایک چیز ایک ایک چیز نکال کے میں سکرین پہ ڈال دوں گا اور ہاں آخری بات آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ تم اب آئے وہ بتانے کے لیے ہمیں وہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ اسلام پر ہیں وہ بے وقوف ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم اگر کوئی خدا ہے تو یا تو وہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا آپ کو تیسری کوئی بات نہیں جیتے رہیے سیکھتے رہیے خوش رہیے